ایک ایسا پاکستانی جرنیل جس نے کشمیر کی جنگ کے دوران بھارت میں گھس کر مارا تھا اور کئی علاقے بھارتی تسلط سے ازاد کروا لیے جو اب ازاد کشمیر کہلاتا ہے جبکہ اسی پاکستانی جرنیل کا پوتا سیف علی خان بولی وڈ فلموں میں پاکستان کو یہ گیدر بھبکیاں دیتا نظر آتا ہے کہ ہم پاکستان میں گھوس کر ماریں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نامور ڈپلومیٹ جنرل یحیہ خان کے پیڈرل منسٹر اور اپنے سینے پر حلال جرت کا میڈل سجانے والے میجر جنرل ریٹائیڈ شیر علی خان پٹودی کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں ادھرو بارسہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے ایک صدی قبل ہندوستانی دارالحکومت دھیلی سے 35 کلومیٹر دور پٹودی ریاست ہوا کرتی تھی اور ایک لودھی پتھان ابراہیم علی خان اس وقت پٹودی ریاست کے نواب تھے 13 مائی 1913 کے روز نواب ابراہیم علی خان آف پٹودی کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیر علی رکھا گیا یاد رہے کہ ان کی والدہ بیگم سہر بانو خود بھی نواب زادی تھی اور ان کی کرنال ریاست کے نواب کھرانے سے قریبی رشتے داریاں تھی تو اس نسبت سے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکت علی خان بھی پٹودی نوابوں کے عزیز ہوئے باپ کی وفات کے بعد شیر علی کے بڑے بھائی طہار علی خان پٹودی ریاست کے آٹھ میں نواب بنے نواب زادہ شیر علی خان پٹودی نے اپنی قدائی تاریم لاہور کے ایچ ایس این کالیج سے حاصل کی انہوں نے انڈین ملٹری کالیج ڈیرہ دون سے فوجی ٹریننگ لی جبکہ وہ برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈنی سیندھرس میں بھی پڑھتے رہے 1933 میں جب نواب زادہ شیر علی خان پٹودی کی عمر 20 برس تھی تو انہیں بریٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا سال 1941 میں انہوں نے سٹاف اینڈ کمانڈ کالیج کوئیٹا سے گرائجوریشن بھی مکمل کر لی وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پنجاب ریجمنٹ کی پہلی بٹالین کی کمان کرتے رہے یاد رہے کہ نواب زادہ شیر علی خان پٹودی ریجمنٹ کی کمان سنبھالنے والے سب سے کم عمر آفیسر تھے جنگ عظیم کے اختتام پر وہ انڈین آرم فورسز کے ڈیفنس اٹیشی کے حیثیت سے پوشنگٹن تائینات کر دئے گئے سال 1947 تک وہ ترقی کرتے ہوئے بریگیڈیر کے عہدے تک پہنچ چکے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے انڈیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور افواجے پاکستان کو جوائن کر لیا جبکہ ان کے بڑے بھائیہ نواب افتخار علی خان بھارت ہی میں رہے نواب زادہ شیراری خان پاکستان کے پہلے فوجی آفیسر تھے جنہوں نے پیرا شور بریگیڈ کی کمان کی اور انہوں نے جنگ کشمیر میں آپریشن بیری پتن میں شاندار کامیابیاں سمیٹی ان کی اس بہترین فوجی کارکردگی اور کمال دلیری کے اطراف میں انہیں حلال جرت کے عزاز سے نوازا گیا اگلے ہی برس انہیں افواجے پاکستان کے سربراہ جنرل گریسی کی آئیڈیالوجی کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا بطور چیئرمن انہوں نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے کئی تجاویز دیں اور اہم سفارشات مرتب کی اس وقت تک نواب زادہ شیراری خان میجر جنرل کے رینگ تک پہنچ چکے تھے چونکہ ان کی جسامت معمولی تھی اور قد کارٹ بھی چھوٹا تھا لہٰذا ان کے دوست احباب انہیں نپولین بونا پارٹ پکارا کرتے تھے اور وہ خود بھی یہ نام سن کر خوش ہوتے تھے فوج کی سیاست میں دخل اندازی اور بڑھتے ہوئے اسرو رسوخ سے نالا ہو کر میجر جنرل شیر علی خان پٹودی نے سال انیس سو ستاون میں سطیفہ دے دیا اور سیول سروس میں آگئے وہ اگلے بارہ سالوں تک ایک ماہر ڈپلومیٹ کے طور پر پاکستان کو سرف کرتے رہے وہ ملیشیا، انڈونیشیا اور یوگو سلیویا میں بطور پاکستانی صفیر اپتی زبداریاں احسن طریقے سے نباتے رہے وہ کئی سالوں تک پاکستان پولر ٹیم کا حصہ بھی رہے مارچ 1969 میں جنرل آغا محمد یحیہ خان صدر پاکستان بنے تو انہوں نے جنرل ایٹائر شیر علی خان پٹودی کو اپنی کابینہ میں اطلاعات و نشریات اور قومی امور کی وزارت سونپی کہا جاتا ہے کہ فوجی صدر یحیہ خان سے اختلافات کے باعث وہ دسمبر 1970 میں اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے کتھ کو عملی سیاست سے ہمیشہ کے لیے دور کر لیا اور وہ پاکستان اور بیرونے ملک یونیورسٹیوں میں لیکچرز دینے لگے ظلفکار علی بھٹو نے کرسی اقتدار سنبھالی تو ان کے آرڈرز پر میجر جنرل ریٹائر شیر علی خان پٹودی کو 17 آگست 1973 کے روز گرفتار کر لیا گیا اور وہ تین ماہ تک کراچی سنٹرل جیل میں قید کرتے رہے ان کا شمار فوجی فاؤنڈیشن کے بانیوں میں ہوتا ہے میجر جنرل ریٹائر شیر علی خان پٹودی ایک پراؤڈ آرمی آفیسر اور ماہر ڈپلومیٹ تو تھے ہی لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شائری بھی کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو کلم بند کرتے ہوئے تین کتابیں بھی تحریر کی جن میں سے The Story of Soldiering and Politics in Pakistan اور Quest of Identity زیادہ مشہور ہیں نواب زادہ شیر علی خان نے اپنی عمر کا آخری حصہ لاہور کینٹ میں گزارا اور پھر ایک روز اخباروں میں یہ سرخی لگی کہ نامور ڈپلومیٹ میجر جنرل ریٹائر شیر علی خان پٹودی 29 مائی 2002 کے روز 89 مرس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں پرہوم کی وسیعت کے مطابق انہیں زلہ جہلم میں واقع سلطان شہاب الدین عقاری کے مزار کے اہاتے میں سفردر خاک کر دیا گیا یاد رہے کہ ان کے صاحبزادے میجر جنرل اسپن یار علی خان بھی پاکستان آرمی میں خدمات دے چکے ہیں اور وہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں میجر جنرل ریٹائر شیر علی خان پٹودی کے بھائی اور ان کے اولادوں کے بارے میں جو اس وقت انڈیا میں رہتی ہیں آپ کے علمے ہونا چاہیے قیام پاکستان کے بعد جب لاکھوں مسلمان فاندان ہجرت کر کے پاکستان آرہے تھے تو کانگریس کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر دلی کی جامعہ مسجد میں تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا تھا اے مسلمانوں تم اس ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں تمہارے پرکوں کی قبریں بنی ہیں یہاں ہمارے اسلاف کی ہزاروں نشانیاں اور یادگاریں موجود ہیں تو ہم اس وطن کو کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں تو جناب یہی وجہ تھی کہ آدھے مسلمان پاکستان ہجرت کر کے آباد ہو گئے تو آدھے مسلمان وہی رہ گئے پسال کے طور پر ڈاکٹر محمود حسین پاکستان کے وزیر تعلیم تھے تو ان کے بھائی ڈاکٹر زاکر حسین انڈیا کے صدر تھے حکیم محمد سعید یہاں پاکستان آگئے تو ان کے بھائی حکیم عبد المجید وہی ہندوستان رہے چادری خلیک الزمہ ادھر تو ان کے چھوٹے بھائی ادھر اسی طرح نواب زادہ شیر علی خان پٹودی کے بڑے بھائیا افتقار علی خان پٹودی انڈیا ہی میں رہے جو پٹودی ریاست کے آٹھویں نواب تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ازادی سے قبل متحدہ ہندوستان میں پانسو پینسٹھ نوابی ریاستیں تھیں جنہیں انگریزی میں پرنسلی سٹیٹس آ جاتا ہے رواب افتقار پہان پٹودی کے بعد ان کے بیٹے نواب منصور علی خان پٹودی پٹودی ریاست کے نوے نواب بنے اور پھر بولی وڈ کے مشہور اداکار سیف علی خان پٹودی کو ان کے والد نواب منصور علی خان پٹودی لوڈی کے انتقال کے بعد دس سو نواب منتخب کیا گیا یاد رہے کہ پٹودی اس وقت بھارتی ریاست ہریانہ کے ظلہ گل گاؤں کا حصہ ہے جو کہ راج دھانی دلی سے پینتس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں دا سیکڑ پر پھیلا ہوا ایک سو پچاس سے زیادہ کمروں پر مشتمل پٹودی محل بھی ہے جس کی مالیت انڈین کرنسی میں آٹھ سو کڑو روپے ہے دوستو آپ نے میجر جنرل شیر علی خان کے بھائی کے پوتے سیف علی خان کی فلم فینٹم دیکھی ہوگی یا اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا اس مووی میں سیف علی خان کا ایک ڈائلاغ ہے امریکہ نے اسامہ کو اندر گھس کے مارا تھا یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بھی تمہیں گھر میں گھس کے ماریں گے خیر پوتے کا یہ ڈائلاغ تو صرف فلم تک ہی محدود تھا لیکن دادا جان نے تو حقیقت میں انڈیا کے اندر گھس کر مارا تھا میجر جنرل نواب زادہ شیر علی خان پٹوڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کشمیر کے محاذ پر ہونے والی جنگ میں چودہ پیراشور برگیٹ کے کمانڈر تھے تب پاک آرمی کے جوان پیراشورز کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں اترتے تھے اور انہوں نے بھارتی فوجی چوکیوں کو تباہ کر کے وہاں پاکستانی جھنڈا لے رایا تھا یہ علاقے اب ازاد کشمیر میں شامل ہیں یاد رہے کہ پاکستان پرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن شہریار خان بھی نواب سیف علی خان کے چچا لگتے ہیں سیف علی خان کی نانی بیگم ساجدہ سلطان نواب و بھپال کی بیٹی تھی جبکہ نواب حمید اللہ خان کی بڑی بیٹی آبدہ سلطان ازادی کے وقت پاکستان چلی آئی تھی اور شہریار خان انہی کے بیٹے ہیں تو اس طرح سے سیف علی خان کے والد اور شہریار خان دونوں خالہ ذات بھائی ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پٹوڈی فیملی اس وقت بھوپال شہر میں رہتی ہے انڈیا میں مسجدوں کا شہر کہلائی جانے والا بھوپال اس وقت بھارتی ریاست مدیہ پردیش کا کیپٹل سٹی ہے سیف علی خان کے والد نواب انصور علی پٹوڈی بھوپال سٹی سے بھارتیا لوگ سبحہ کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور دوہزار انیس کے انڈین الیکشن میں آپ نے یہ رومرز بھی سنے ہوں گے کہ اس الیکشن میں ان کی بہو کرینہ کپور کانگریس کے ٹکٹ پر ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن کانٹیس کرنے والی تھی بولی وڈ کے نواب سیف علی خان کی بہن سوہا علی خان بھی بولی وڈ کی مایا لگری سے جڑی ہوئی ہے جبکہ سیف کی سابزادی سارا علی خان بھی بولی وڈ فلموں میں اپیر ہو چکی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کی بیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل یایہ خان کی بیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں وڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیو اسے دیکھ کریں اللہ حافظ و ناصر